باستی صاحبہ بہرال ایشیوز جو ہے وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے صورتحال بلکل کموبیش یہی ہے اگر صوبے کی بات نہ کریں ایڈمسٹریٹیو لی اس کو نہیں جو ہے وہ صدارہ جائے گا یا اس میں بیٹری لائی جائے گی لوگ کیا کریں گے دیکھیں منصور میری بات سنیں یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے یہ تو جب سے ہم پاکستان آزاد ہوا ہے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے یہ سوچ یہ نعرہ ہم نے سنا اور آج تک اس پر عمل ہوا دیکھیں جو بھی ہوگا قانونی طور پر ہوگا کسی کے کہنے سے نہیں ہونے والا کہ میں نے آج کہہ دیا تو خدا نہ نہیں اس کو مایوب بات کیا جغرافیکل چینجز آتی رہتی ہیں کیا پہلے جو ہے وہ یہ سارا خطہ ایسے ہی تھا دنیا میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں آپ سوال کرتے ہیں اس کے بعد بیچ میں انٹررپ کرتے ہیں بات کرنے دیں نا آپ نے سوال کرتے ہیں جواب دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ سوچ کی آپ پہ ون فورٹی نائن یا اس طرح کی مختلف چیزیں آتی ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا کسی کا شوق ہو گیا کسی کے جذبات ہو گیا کسی کا خواب ہو گیا تو یہ پورا ہو گیا کہ صوبہ الگ ہو گیا اس چیز کو تو میں بالکل کسی صورت سپورٹ نہیں کروں گی کراچی سندھ کا دل ہے اور ہاں یہ الگ بات ہے یہ اس چیز کو میں بھی سپورٹ کروں گی کہ کراچی کے جینئن مسائل ہیں کراچی کے مسائل کو حل ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری ہے ساری پارٹی ہیں کیوں نہیں اس چیز کو مون کرتے ہیں حیدر بھائی کو بھی ماننا پڑے گا اسامہ بھائی کو بھی ماننا پڑے گا پیپلز پارٹی کو بھی اس چیز کی پوری سمیداری ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے سالوں تک رول کیا پارٹی کو کراچی کے عوام کے ووٹ آپ کو ملتے رہے آپ لوگ اسٹیک ہولڈر رہے کراچی کے تو آج تک اتنی بڑی مافیاں کراچی میں کیسے کام کر رہی ہے کہ آج تک کراچی کے عوام کے مسائل حل کیوں نہیں ہوئے ایڈمنیسٹریٹیو لی ہو یا کسی طریقے سے بھی ہو جب آپ حکومتوں میں بیٹھتے ہیں تو کیوں نہیں آپ مسائل حل کرا پائے جب ایمکیم حکومت میں بیٹھی رہی اتنے سالوں ان کے وزراء تھے وزیر تھے ہیلڈ کی منسٹر ان کے پاس رہی انڈسٹریز ان کے پاس رہی دوسری منسٹریز ان کے پاس رہی تو وائی اُتھ وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں فائٹ کیا اپنے لوگوں کے لیے اپنے ووٹرز کے لیے کہ یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں یہ نوکریاں نہیں ہیں اس جگہ ہم لوگ مار کھا رہے ہیں ہونا چاہیے تھا نا نہیں ہوا اب جنین جو مسائل ہے کراچی کے اب جناب ایک نئی سلسلہ شروع اب تو حیثر بھائی اگر ایمٹیوم پاکستان کو رپریزن کر رہے ہیں تو اب تو کمیٹی بن گئی اب تو کمیٹی بنی ہے جس میں ایمٹیوم بھی ہے پپوس پارٹی بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے اس کی تربید آگئی نسطر سہر عباسی صاحبہ اس کی کوئی کمیٹی ابھی تک تشکیل نہیں پائی ہے ہمیں اب ان چیزوں سے کوئی کنٹر نہیں ہے کوئی ایک کہتا ہے ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہوا لیکن جو آپ کے چینلز دکھا رہے ہیں اور جو سٹنگز ہوئی ہیں جو بیٹھاکیں ہوئی ہیں وہ تو دکھا رہے ہیں کہ میٹنگ ہو گئی تینوں پارٹیوں نے مل کر کراچی کو مسائل کو حل کرنے کے لیے ماشاءاللہ اب پتہ نہیں وہ کونسی جادو کی چھڑی چلی ہے اب وہ چھڑی دھون رہے ہیں کہ جادو کی چھڑی چلی تینوں پارٹیاں تکھی بیٹھ گئیں تینوں کے مزاج بھی ملنا شروع ہو گئے تینوں کے نظریات بھی ایک ہو گئے اور کراچی جو اتنے سالوں سے سفر کر رہا ہے یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں عذاب ہے گھروں میں ہم کے ماتم بھی کھڑا ہے لاشیں آتی نہیں ہیں وہ کیلیکٹرک کی ہو یا کسی اور حوالے سے ہو گھٹروں میں بچوں کی لاشیں پڑھتی ہیں وہ نکل کر بھروں میں پہنچتی نہیں کون پر سانے آل رہا تو یہ ساری چیزیں ایک تین پارٹیاں بیٹھیں گی سر جوڑ کے بیٹھیں گی اور ما شاء اللہ کراچی کے سارے مساج ایک طرف رونا یہ رویا جاتا ہے کہ بھائی کراچی اتنا بڑا شہر اس کی اتنی بڑی اندر مافیا الگ الگ سوچ الگ الگ لوگوں کی سلسلے ان کو ایک جگہ پر لانا ان مسائل کو حل کرنا تو یہ مزاج بات ہے اگر ہوتا تو آج تک میئر ایمٹیوں کیا ہے کیوں نہیں حل کرا پائے ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے کہ بھائی میئر کو کیوں نہیں دیا آپ سے اکتیارات ہم تو اسی چیز کا اسیمبلی میں بھی دیکھتے رہے کہ کیوں نہیں نچلی ستا تک اکتیارات دیئے تو اس چیز کے لیے کیوں نہیں فائٹ کی گئی کیوں نہیں گھرنے دیئے گئے کیوں نہیں پرپوس پارٹی کے ساتھ وہ فائٹ ہوئی جو آج بھی نہیں ہوتی اسیمبلی کے فلور پر میں بھار برملہ کہتی ہوں کہ آج بھی اسیمبلی کے فلور پر دوسر سہرہ بازی صاحبہ اس مزاج کا کیا کریں گی مطلب صورتحال یہ ہے کہ یہ جیسا آپ نے ذکر کرا یقیناً کراچی کی صورتحال اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے یا صوبہ سندھ کی صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے لیکن آج کے آج کے دن کی بات کر لی جائے تو پوری پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو اسلامباد نظر آئے گی کیونکہ اس وقت وہ پیشی کی تیاریاں ہو رہی ہیں کراچی کا مسئلہ امپورٹنٹ نہیں ہے سندھ کا مسئلہ امپورٹنٹ نہیں ہے منثور ان کے لیے سیپلز پارٹی کے لیے کبھی کراچی سے دشمور تک سندھ اپورٹرز رہا آپ ان کے میں کراچی کو تو چلو ہم رونا رو رہے ہم لارکانہ کو دیکھ لیں جو ان کا قبلہ کعبہ ہے سیاسی اگر اس کو ملتا ہے ان کے اساسے دیکھ لیں اٹھا کر پھر بھی ہم حیرت کرتے تھے کہ کس طرح جا کر امٹیوم ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے ہم اس سے دہران ہوتے تھے کہ ان کو اپنے ووٹر اپنے کراچی والوں جنہوں نے ان کو مینڈٹ دیا ہے کیسے ان لوگوں کو انہوں نے سائیڈ میں کر کے ان جیسے کرتے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے تھے تو تب بھی بیٹھے نا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میں بالکل اسامہ آپ کی طرح باتا ہوں ایک مختصصہ دیکھ لیتے ہیں دیکھ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں